اسلام علیکم میس پائیسی ریویو کی دھماکہ دار ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ ماریا علی امید کرتی ہو آپ سے بہت اچھے ہوں گے شاندار ہوں گے میں بھی بہت اچھ ہوں لیکن تھوڑی سی دکھی ہوں کیونکہ اب آتے ہیں لکس سٹائل ایوارڈز کہنے کو تو بڑا خوبصورت نام ہے سٹائل ایوارڈز لیکن سٹائل ایوارڈز میں نظر کے آتا ہے صرف ننگاپن مازد کے ساتھ آپ کو صحیح لگے یا غلط لیکن جو دیکھا جو پڑھا جو محسوس کیا جو آپ لوگوں کے نظریات تھے ان کو اکٹھا کر کے جو ہے یہ ویڈیو آج میں بنا رہی ہوں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیجئے کیونکہ ایسی بہت اچھی ویڈیوز ج جو ہے وہ آپ کی منتظر ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کریں بیل کی آئیکن پر کلک بھی کریں اچھا جی جناب ہوتے ہیں لکھ سٹائل ایوارڈز اب یہ ایوارڈز جو ہے بڑا کمپیٹیشن دے رہا ہے پاکستانیوں کو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہالی ووڈ کے ایوارڈز ہوتے ہیں بڑا غور سے دیکھا جاتا ہے اس کے بعد بولی ووڈ کے ایوارڈز جو ہے بڑے ہی زبدست ہوتے ہیں ان کے دیکھیں ڈیفرنٹ کلچرز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ڈیفرنٹ فلموں میں کام کرنے کا انداز ہوتا ہے مختلف جو ہے وہ ڈراموں میں کام کرنے کا انداز ہوتا ہے اب ان کے ڈراموں میں بھی وہ وہی کپڑے پہنتے ہیں جو وہ اپنے ایوارڈز میں پہنتے ہیں جانے کہ اس میں کوئی ولگارٹی نظر نہیں آتی پاکستانیوں کی طرح نہیں کہ جی شلوار کمیز اور ڈبٹو میں اور اس کے بعد جو ہے وہ پورے پورے کپڑوں میں آپ ڈراموں میں کام کریں آپ ان کو پسند کرتے ہیں ان ڈراموں کو دیکھ کر جب آپ ان کو پسند کرتے ہیں لیکن جب وہ ایوارڈز میں آتے ہیں تو اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں اتنا ننگاپن دیکھنے کو ملتا ہے اتنی وحیات پن دیکھنے کو ملتا ہے فیشن کو انہوں نے بنا دیا ہے اس ایکوال ٹو ننگاپن اور وہ ہمیں لگ سٹائل ایوارڈز میں جو ہے چیزیں نظر آتی ہیں اب جو دکھانے ہیں وہ لوگ آئے ہیں جو دکھانا چاہتے ہیں عوام وہی دیکھ رہی ہے آج کی جی ویڈیو میں بات کریں گے کہ کس نے اچھے کپڑے پہنے کون ڈیسنٹ لگ رہا تھا کون بہت ہی ولگر لگ رہا تھا کس نے اپنی روایت کو نہ توڑتے ہوئے یا توڑتے ہوئے جو ہے ایسی انہونی مچائی کے بندے سرپکڑ کے بیٹھ گئے اور کس کو جو ہے وہ ایوارڈز ملے کیسے ملے کہاں بے ملے اور جس کو ایوارڈ ملا وہ کتنا ڈیسنٹ لگ رہا تھا یا پھر وہ ولگر لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ لگ سٹائل ایوارڈز سٹائل ایوارڈز نہیں بلکہ سویمنگ پول ایوارڈز ہیں ایسے لوگ کپڑے اتار کے انہوں نے پھکے ہوئے تھے آپ کی باڈی پہ اچھے لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے ہیں آپ آگے سے بھی دکھا رہے ہیں پیچھے سے بھی دکھا رہے ہیں انکمفٹیبل ہو رہے ہیں لیکن کیا کریں جی دکھانا ہے دنیا کو کہ ہم جو ہے نا وہ ویسے تو دراموں میں کام کرتے ہیں بڑے ستھی ساویدری بن کے لیکن ہم ایوارڈز میں آتے ہیں تو اپنا ننگا پن بکھیرتے ہیں ننگے پن کو فیشن بولنا ہمارا میرے خال میں آج کل وہ بڑا لوگوں کو پسند آگیا ہے پھر بھی میں آپ کو بتاؤں گی ننگے پن میں فیشن میں بڑا فرق ہوتا ہے بڑی دو الگ چیزیں ہوتی ہیں سبا کمر کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے سبا کمر صاحبہ جو ہے وہ ایسی وحیات ڈریسنگ کرتی ہیں ایسی وحیات ڈریسنگ میں تھی کہ نہ وہ اچھی لگ رہی تھی نہ وہ کیوٹ لگ رہی تھی نہ وہ پیاری لگ رہی تھی لوگوں نے یہی کومنٹ کیا وہ بہت ہی بکواس لگ رہی تھی کوئی گریس نظر نہیں آتی آپ کپڑے ایسے پہنے جس میں آپ اٹ لیسٹ ریپیزنٹ کر رہے ہیں اس کو آپ تھوڑا سا گریس فلی ہانڈل کریں گریس فلی آپ کو کپڑوں کو مینش کرنا چاہیے لیکن سبا کمر بہت ہی صوریت اسے ولگر لگ رہی تھی سبا کمر کو یونیک لگنے کا بڑا ہی پرانا شوق ہے اور اس میں وہ جو ہے وہ ولگر ہی لگنا شروع ہو گئے تو اس ایوارڈ میں لوگوں نے سب سے اتا کرتیسیزم جو ہے وہ سبا کمر پہ کیا ان کے کپڑوں پہ کیا وہ بہت ہی اپنی باڈی کو ریویلنگ انہوں نے ڈریسنگ کیوئی تھی وہ دکھا رہی تھی اپنی باڈی کا ایک ایک پارٹ اور جو لوگوں کو بلکل بھی پسند نہیں آیا تو سب سے اتا لوگوں نے ناپسند کیا سبا کمر کو شیوز لکنگ ویری 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 ویلگر اگر ہم بات کر اس کے بعد یومنا کی بہت ہی ڈیسنٹ لگ رہے تھی بہت ہی گریس فلی ہانڈل کس طرح سے کرنا ہے چیزوں کو اس کو بہت اچھے سے آتا ہے آپ کسی بھی فنکشن میں دیکھ لیں آپ کسی بھی سیرمنی میں دیکھ لیں کسی بھی وارڈ شو میں دیکھ لیں یومنا جو ہے وہ بڑی گریس کے ساتھ اپنے آپ کو منیج کرتی ہے کیری کرتی ہے آپ لوگ کو بڑا اچھا محسوس ہوگا کہ جس طرح کہ وہ ڈراموں میں کام کرتی ہے اسی طرح اس کی پرسنیلٹی ہے اس کو پتہ ہے کہ جی ریویلنگ اپنی باڈی کو نہیں کرنا آگے سے دکھا رہے ہیں پیچھے سے دکھا رہے ہیں پیٹ دکھا رہے ہیں یعنی کہ ننگے پن کی انتہائیں کیوئی ہیں یومنا وہ اس لیکنگ لیکنگ ویری ڈیسنٹ وہ ویسے بھی ننگے پن کو نا پرموٹ کرتی ہے اور دور ہی رہتی ہے شی نوز ہاو ٹو لک ڈیسنٹ اینڈ گریس فول جو کہ وہ لگ بھی نہیں تھی ہانیہ آمیر کی بات کریں وہ بھی ٹھیک لگ رہی تھی ان کے ریویلنگ زیادہ کپڑے نہیں تھے بات کرتے آئیشہ عمر کی آئیشہ عمر صحبہ جو ہیں ان کو ایسے لگتا ہے کہ وہ غلطی سے پاکستان میں پیدا ہو گئی یہ وہ ہولی وڈ کا سارا جو ہے اپنے آپ کو ہر چیز میں ایڈجسٹ کرتی ہیں کہ وہ ہولی وڈ سے ہیں اور وہ غلطی سے ایڈجسٹ ہو گئی ہے کہاں پر آ کر جی لولی وڈ میں جانے کہ پاکستان میں وہ ہے فکس ہو گئی بڑی بری لگ رہی تھی ہیر سٹائل ان کا انتہائی فضول تھا مدب ان کو لگ رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں کون سے وارڈ شوز میں جو ہیں وہ ریم پر ووک کر رہی ہیں ریڈ کارپٹ پتہ نہیں کون سے بیٹ شیوز نوٹ لکنگ گوڈ ان کے کپڑے بھی بڑی عجیب سے تھے یعنی کہ نیٹ کے کپڑوں میں اندر سب کچھ نظر آ رہا ہے تو ان کا ہیر سٹائل بھی اچھا نہیں لوگوں کو زیادہ پسند نہیں آئیں آئیما بیگ صاحبہ آئیما بیگ صاحبہ کو لگتے کہ وہ غلطی سے سنگر بن گئی ہے ٹھیک ہے ان کو جو ہے وہ موڈلنگ میں ہونا شاہی ہے تھا آئیما بیگ نے کپڑے پہنے ہوئے تھے یعنی کہ انڈیا کو فالو کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دی چلوں کہ انڈیا جو کلچر ہے آئیما بھی اس میں وہ عام ڈراموں میں بھی جن ڈراموں میں وہ کام کرتے ہیں فلموں میں کام کرتے ہیں وہ اسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے کہ ڈراموں میں جو ہے وہ چادر یا برکے لپیٹے ہوئے ہیں یا دوبٹے لپیٹی ہوئے ہیں یا جو ہے وہ لمبے لمبے ٹاپس پہنے میں ایسا نہیں ہے وہ اس میں بھی وہ ہی کپڑے پہنتے ہیں جو ان کو جو ہے وارڈ میں بھی وہ اسی طرح سے کپڑے پہنتے ہیں یعنی بہت سارے دوست وہاں سے ہیں اور وہ ایسے ہی کپڑے کیری کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو عجیب نہیں لگتا یہاں پر ان کے ڈرامے الگ ہوتے ہیں ڈراموں میں ان کو معصوم سلمائے بنایا ہوتا ہے وارڈ شوہ میں آ جاتی ہیں پو بنی پارواتی بنی پو یعنی کہ عجیب حرکات کر رہی ہوتی ہیں آہ مایا علی اور آئیما بے کے کپڑے دونوں کے سیم تھے ٹھیک ہے مایا علی تو میں کہتے ہوں کہ وہیاد پن کی نا انتہا انہوں نے کیے بہت بری لگ رہی تھی ان پر وہ سوٹ ہی نہیں کر رہا تھا ہڈیوں کا ڈھانچہ اوپر سے انہوں نے اوپر سے لگنی تھی زبدستی کسی نے کہہ دیا کہ تم ایسے ننگی کپڑے پہن کے جاؤ تو تمہیں وارڈ مل جائے گا کپڑے سوٹ بھی دیکھیں کرنے چاہیے کپڑے اچھے بھی لگنے چاہیے صرف آپ نے ننگے پنگے کپڑے نہیں پہننے ہوتے نا آپ کو اچھا بھی لگنا چاہیے عجیب چول نہیں لگنا چاہیے کہ فضول سے جو ہیں وہ ہبا بخاری کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں ہبا بخاری نے آج تک ایسے کپڑے بھی نہیں پہنے ان کا نیٹ کا بلاوس تھا جو پیچھے سے بھی سارا اوپن تھا آگیسے بھی عجیب ہی تھا وہ اتنی انکمفرٹیبل تھیں کہ بار بار اپنی ساری جو ہے نا وہ صحیح کرتی بھی نظر آ رہی تھی بہت دکھ ہوا لوگوں کو کہ ہبا بخاری جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں ان کو لگنا شہی تھا لیکن ننگا تو لگنا ہے نا ای وارڈ میں دنیا کو بھی تو دکھانا ہے کہ ہم بھی ننگے ہو چکے ہیں مہام کیا فضول لگ رہی تھی عجیب و غریب لگ رہی تھی اتنا مطبع آپ کو سوٹ ہی نہیں کر رہا آپ کا ٹڈڈر لگ ہے آپ کا ہر پارٹ الگ ہے بھئی آپ کو سوٹ بھی تو کرنا شہی نا آپ ننگے کپڑے پہننے فٹنگ والے کپڑے پہننے آپ کو سوٹ کرتے نہیں عجیب لگ رہی تھی آدمی مہام کے ساتھ جو کھڑے ہوئے تھے وہ بچارے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ان کی باڈی کو دیکھ رہے تھے اور مطبع عجیب وقواس ڈرامے میں جی تہائی ڈیسنٹ کپڑے لوگ زیبیتن کرتے ہیں لیکن ایوارڈز میں پتہ نہیں کس کو بتانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم دیسنٹ نہیں لگنا چاہتے بہت سارے لوگ ہیں جو دیسنٹ لگتے ہیں بہت سارے سے لوگ ہیں جو ایسے کپڑے پہنتے ہیں جمنا جو ہے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی آپ پورے کپڑے پہن کر بھی خوبصورت لگ سکتے ہیں یہ بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ آپ گاؤنز پہن کے بھی خوبصورت لگ سکتے ہیں گاؤنز میں اپنے ریویلنگ کلوز نہیں پہننے ہوتے کپڑا ایسا ہو کہ اندر سے ننگا پر نظر آرہا ایسا نہیں ہوتا اگر آپ خوبصورت گاؤنز کیری کرتے ہیں اس میں ننگا پر نہیں ہوتا تو اس میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں لیکن جو آپ فیشن کو جوڑ دی ویلگیرٹی کے ساتھ نہیں بہت الگ الگ دیفنیشن ہیں ویلگیرٹی ایک الگ چیز ہے فیشن ایک الگ چیز ہے دیسنٹ لگنا وہ ایک الگ چیز ہے تو ایوارڈ میں بہت کم لوگ جو ہیں وہ ڈیسنٹ لگ رہے تھے پتہ نہیں ان کے ڈیزائنرز کون تھے فضول ترین کپڑے ڈیزائن کیے ہوئے تھے اور جن کو کپڑے پنا دیئے تھے ان سے پوچھ تو لینا باد باد جی ہو آپ comfortable تو ہوں بھول گیا یہ اس وقت انکا حال ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی مس ہوتی بری لگ رہے تھے سب